انہوں نے ڈوک کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے دیکھیں آج کی بڑھے ہیں پورا شارو خان بڑھے ہیں آج تو پورا ہیرو لگ رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی دوستوں کی آل ہے ٹھیک ہے جی خریت ہے ہم آئے ہیں جی آج اپنے منی زو کے اندر پولر چلے موجیں لگی ہوئی ہیں جناب پھنڈیوں آئے ہیں آج اب مرگوں کی ان کو فکر کم اور اپنی زیادہ پڑی ہے میرے کے حال یہ رمضان سویا ہوا ہے یہ سارا پسینہ چیک کریں ابھی تک میں کولر کے سامنے نہیں آیا اوہ سارا ہے ٹھیک ہے اچھا ہے یہاں پہ ویسے بھی ہوا شو آٹھنڈی لگتے ہیں ہوا شزارتی تجھے بھی ہوا شیخ رہی ہیں اوہ یہ بات یہ کونسی ہے یار اس دن میں آیا ہوں ان میں سے ایک بہت زیادہ بیمار تھی دوائی دے کے گیا ہوں مجرفان بھائی نے بولا آخری سامت ہے میں کا سبر کا میرے خیال آج پہشانی نہیں جا رہی ماشاءاللہ سیٹ ہو گئی ہے سید یہ والی چھوٹی تھی ان دونوں میں سے آج بہتر ہے ماشاءاللہ دیکھیں جی اللہ نے شفاہ دے دی ہے پانی اٹھاتے ہیں سب سے پہلے اگر کسی کا پانی شانی کام ہے ہم چل کے ڈالتے ہیں آج جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے فارم کے اندر سرپرائز ہے ہمارے جو منی زود دیکھتے ہیں ان کے لیے پہلے چلتے ہیں جی پانی شانی دیکھ لیتے ہیں اس کا پڑا ہوا ہے یہ چوزیں ہیں ان کا تو ختم ہوا پڑا ہے پانی ان کو پانی ڈالتے ہیں جی آجاؤ پیلو پی رہے ہیں جی بھائی یار ان کا پانی ختم ہوا تھا نظر رکھا کرو وہ دیکھیں پتہ نہیں کب سے پیاسے تھے چلیں فیلال تو ہم نے ڈال دیا یہ پانی کا لوٹا ہی نہیں یہاں سے گر جائے یہاں سے کس کی آوازیں آ رہی ہیں آبی شزادیا کی آل نے تیرے یہاں پہ پانی تھوڑی دیر میں نے چھوڑ دی ہے میں نے کہا ساری جگہ گھلی ہو جائے گی چوزوں کو بھی باہر نکالا ہے یہ کیا کر رہے ہو یار اس کی سمجھ نہیں آ رہی کوئی کس چیز کا بور تو نہیں لگا رہے ہیں نہیں یار یہ درخت گیر رہے ہیں اچھا تو اس سے کیا ہوگا اس کے سال باند دیں گے یہ باند یہاں پہ رکھنا ہے آپ نے اچھا 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 یہ میرے خیال ٹویا لگا رہے ہیں جی ٹویا لگا کے یہ ان کی انٹیک جیک کریں جی اپنی ہاں آئیے دیکھیں یہاں پہ جس طرح انہوں نے باندھا ہے نا کل اچھا اچھا میں تھا لئیہ ہمیں میں کوئی پتہ کوئی نہیں اچھا بور رہے ہیں کہ یار یہاں پہ کل تفران آیا بہت زیادہ تونسہ شریف میں نے اچھا ہاں ہتھ روٹ گئن اچھا ہتھ روٹی کھڑی ہے ساری میں اصل میں کل تھا لئیہ دوستو لئیہ میں ادھر آیا ہے تھوڑی بہت اندھیری ہے یہ اتنی زیادہ نہیں لیکن یہاں پہ بور رہا ہے کہ یہ درخ جو ہے نا زمین کے ساتھ لگ رہے تھے آج بھئی رفان جو ہے نا وہ میرے کال اس ہی کئی بندوبست کر رہے ہیں کوئی پک کئی کام کر رہے ہیں ابھی ان وائٹوں کو میں نے نکال دیا انہی کے لیے میں نے تھوڑا سا پانی چلا دی ہے چلے میں نے کہا جی یہ تھوڑا سا یہ ہماری بیل ہوگا اچھا خیر ہے ودی راوین چچا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ ہماری بل جو ہے ایک سائیڈ پہ جا رہی ہے اسے یہاں پہ کھول دیتے ہیں یہ دیکھیں اس پہ سبزی بھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ یار رفان بھائی انڈے کتنے کٹھے ہو گئے تھے کہوں ہیں میں پھر مرگی ادھر جا کے کوئی ڈونڈوں کوئی پڑے ہیں کتنے انڈے تھے اچھا 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 بارہ انڈے بھو رہے ہیں کہ وہ ہیں پیلے والی مادی پیلے والی کونسی ہے وہاں پہ تو دو مادییں بیٹھیں ہیں ان کو اٹھانا نہیں ہے آپ نے کسی کو بھی بیٹھیں رہے دونوں کٹھے وہ جو جاوے والی دونوں مادییں بیٹھیں ہوئیں ہیں میں نے اٹھایا نہیں کسی انڈے پہ اس طرح کریں گے جب بچے نکل آئیں گے تو ایک مادی کو اٹھا لیں گے بچے کیونکہ ٹائم تو ایک ہی ہے دوستو ہم نے کونسا ان دونوں کو علیتہ بیٹھایا ہے اچھا اٹھا بیٹھائی ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے یہ تو میرے خیال کڑا کب ختم کر رہی تھی آپ نے بیٹھا دیا پتہ نہیں بیٹھتی بھی ہے اچھا بیٹھی تو ہے فیلال ویسے وقتی تو ہاں وائٹ والی انڈے دے رہی ہے اچھا میرے خیال وہ وائٹ ہی ہوگی یا پیلی ہی ہوگی یہ بھی بات ٹھیک ہے ابھی فیلال دوستو گرمی بہت زیادہ ہے ہم چاہتے ہیں ہم ان سے بریڈ کی بجائے نہ اب ان کو ازاد کر دیں یہ دیکھیں پھر آج انڈا ہوترا ہوا ہے یہ والا انڈا تو میرے خیال پیلی کا ہے وائٹ کا نہیں ہے یہ انڈا مشہور ہے یہ مادی بیٹھی ہے میرے خیال بھائی نے یہاں پہ یہ انڈے ڈال دی ہیں ابھی فیلال میرے خیال آج کل میں انہوں نے بٹھائی ہے ہم ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں ہم سے باہر ہو جاتی ہیں دو مادی ہیں ویسے ساتھ ہیں پیلے کے چیک کریں جی اور ایک مادی بھائی نے بٹھا دیا چلیں یہ بھی انٹیک ٹھیک ہی ہے اندر کہاں اندر ہی ماؤڑ رہے گا جب بچے نکلیں گے پھر ہم ان کو باہر شفٹ کر دیں گے یار اس حیج کے اندر درختوں کا بہت زیادہ اتنی کیر کرنی پڑتی ہے اتنی کرنی پڑتی ہے یہ دیکھیں یہ روزانہ اپنا یہ ٹوٹ جاتا ہے کیا تھا چچا کیا تھا یہ خربوزہ اچھا کدے گئے اچھا اچھا کنے کھا تھے یہ پکی چھوٹے رہے گا جرشہ کھا گیا اچھا کتا تھا کتا تھا ہے یہ کتا تھا بڑا سارا ہی چھوٹا ہے اوہوہوہوہ اچھا یہ پی آر آوے ہیں انہیں کو کھا مل دے ہوئے ہیں اچھا یہاں پہ خربوزہ بہت بڑا لگا ہوا تھا چاچو بور رہے ہیں کیونکہ چوزہ چھوڑ دیتے ہیں وہی دیکھیں اندر پھر رہے ہیں اچھا اچھا بی اے ہائی ڈو ون بی اے ہی میرے حیالوں کو کوئی تروڑ بھن کرے کوکڑی چکڑی کھا گیا وہ جو بھی ہوتا ہے میرے کیا وہ اتنا بڑا کربوزہ تھا وہ چوزے شاید کھا گئے ہیں وہ سارا دن یہاں پہ ہوتے ہیں نا اندر چھوپے رہتے ہیں کیڑے مکوڑے کوئی پھل چھل تماتر ہمارے لگے ہوئے تھے وہ بھی کھا گئے ہیں یہاں پہ ڈونڈتے رہتے ہیں یہ دیکھیں اچھا دوستو ابھی جو بات تھی سرپرائز والی وہ تو آپ کو بتایا نہیں اچھا دوستو آپ کے ایک بات نہ بتاؤں ہمارا سونتول والا سیٹ چیک کریں اس جو پیلی پٹھی تھی نا اس نے وہاں پیلے کے ساتھ جو میں نے وائٹ مادی چھوڑی تھا نا اس کا اس نے جھینا حرام کیا ہوا تھا پھر میں نے تنگ آ کر اس کو وہاں سے نکالا اور یہاں پر چھوڑ دیا اب وائٹ والی وہاں پہ سیٹ ہے یہ تینوں کا سیٹ یہاں پہ سیٹ ہو گیا اب یہ سونتول بھی خوش ہیں جی سارے ماشاءاللہ پانی خانی میں نے ابھی لگایا جی اب یہ ساری ایک رنگ میں آ گئی ہیں تو جو وائٹ تھی جسے مارتی تھی یہ ساری اب وائٹ وہاں پہ جو ہے نا وہ وہاں پہ خوش ہے ابھی جاوے کو دیکھیں جاوہ بچارہ اکیلا پر اشان ہے یار اسے ادھر ہی باندھ کر دینا تھا ارفان بھائی جاوے کو ادھر نہ کھولا کر ادھر ہی کہیں بس مادی اس کی کڑاں کا تنگ کرے گا انڈوں کے اوپر بیٹھی ہوئی مادی کو جا کے کروز کرنے کی کوشش کرے گا انڈے ٹوٹ سکتے ہیں میں نے اسے اس دن ویسے یہاں سے نکال کرنا وہاں بند کیا تھا پھر میرے کال چھوڑ دیا چلا اسے اب کیونکہ اب یہ اکیلا ہے اب مہینہ دو میں کہتا ہوں یار اسے بریڈ چھوڑ دیں بھائی بجائی ہے یار اب اس نے بڑے اس کے بچے سچے لے لی ہیں آنا نہ آنا وہ مارے نصیبوں کی بات ہے لیکن ابھی اس کو اس طرح کرتے ہیں ہم یار ازادی دیدتے ہیں اب جو آپ کے ساتھ ہم نے سرپرائز تھا ہمارے منی زو کے حوالے سے ہمارے دوستوں کے لیے ابھی چلتے ہیں سرپرائز کی طرف چاچو سارا پانی شانی لگا رہے ہیں گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ چاچا ٹھیک آ کریں پانی یہ جمالے لائے کرو فجر کو لینے رہنے ہو نا لینے رہنے ہو ہاں اے جمالے زیادہ لائے کرو گرمی بہت زیادہ ہونے ہیں یہ کوئی بد دھوئے رہے یہ نہیں گی تھا ہی کھڑی رہے بڑی قیمتی یہ بکائنے یہ تھوڑی ڈی آج کل ویسے بار سے انہوں نے بہت بتائی ہے کم بار ہوتی میں کرنے کرنا ماشاءاللہ دوستو آپ بھائیوں کی دعاوں سے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا منی زو آگے بڑھ رہا ہے جس طرح میں نے آپ کو کہا تا سپورٹ رہی ہیں آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ یہ مرلا بھی ہم نکال لیں گے آپ دیکھیں یہ والی جو دیوار ہے نا جلد انشاءاللہ تلا آپ دیکھیں گے ہم گرا دیں گے اس کو ٹھیک ہے جی وجہ کیا ہے وجہ چلتے ہیں باہر آپ کو دکھاتا ہوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جلنے والوں کے لئے تو بہت زیادہ جلاوٹ ہوگی محبت پیار کرنے والوں کے لئے بہت بڑا سرپرائز آنی میڈم پانی سارا گندہ کیتا انہوں نے صحیح موج لگائی ہوئی ہے ادھر جناب یہ چکڑ ہوتی ہے ساری وہ دیکھیں گھر ہی نہیں آتی کتے کے ساتھ انہوں نے ڈوک کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے دیکھیں آج کی بڑھیں ہیں پورا شارو خان بڑھیں ہیں آج تو پورا ہیرو لگ رہے ہیں ساریاں سردیاں مرہتے نو میں آڈیاں گھوائیں ہیں ہون تو منوکور نے اسے دیکھیں میں نے چاچو کو بولا ان کو نکال دیا گروہ یہ چاچو کا گار ہے یہ سارا دن بس یہاں پہ ہی پھرتی رہتی ہیں ناتے بھی ہیں یہاں پہ خوش رہتی ہیں ٹھیک ہے ہمارا مقصد بھی ان کو خوشی رکھنا ہے یہ ہمارا ما شاءاللہ منی زو کا دوستو کام شروع ہو گیا ہے جو دوست ہیں ہمارے سبسکرائبر ہیں جاننے والے میں کل گیا ہوا تھا لئیے کسی کام سے میں نے اس طرح لوگوں کو بولا تھا یہ دست والییں ڈال دیں مٹی کے جس سے ہماری دیوار ہو گئی وہ دیکھیں بڑا مینٹی اور وزنی کام ہوتا ہے یہ والا جو ہمارے یہ دوست بھائی کرتے ہیں جی مزدور لوگ یہ ساری ہم دیوار ادھر سے لے کے توڑوں توڑکیوں کے روڑ تک ہماری زمین ہے ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ سے یہاں پہ تھوڑی تھوڑی ہم برتی ڈلوارے ہیں اس دیوار کو درمیان سے جلد انشاءاللہ کام شروع ہو گیا نکال دیں گے یہ ماری ادھر سے دیوار شروع ہو چکی آج کے دن کے اندر یہ ہو گئی ہے کافی ساری یہ دیکھیں یہ اس دیوار کے ساتھ آ جائے گی سامنے یہ درمیان والی دیوار نکال دیں گے یہاں پہ تھوڑی تھوڑی برتی ڈال کے ادھر بھی دیوار آ جائے گی سامنے ادھر سامنے بھی تو انشاءاللہ یہ سارا ہمارا سمجھ لیں کہ منی زو ہوگا یار کھلی ڈلی جگہ ہوگی چوزے چوزے یہاں پہ پھریں گے اور پھر کوشش کریں گے جب یہ ساری جگہ ہمارے پاس بن جائے گی پھر ان کے لیے انشاءاللہ ہم ایک چھوٹا سا منی زو ٹائپ بنا دیں گے یہ دیوار بھی نکل جائے گی انشاءاللہ وہاں فرنٹ کے اوپر روڑ کے فرنٹ کے اوپر ہم ایک گیڑ رکھیں گے جو کوئی مہمان آئیں گے مین گیڑ سے یہ دروازہ ہم گرا دیں گے کیونکہ یہ اندر والی سائل پہ آ جائے گا سارا مین روڑ تک ہمارا یہ ایک افارم ہوگا اور کام بھی شروع ہو گیا الحمدللہ یہاں پہ دوستو ہماری کچھی دیواریں بڑا کام کرتی ہیں ابھی راج اس طرح بہت زیادہ اندری ہے یہ طفان ہے نا اگر ہماری ہنٹوں کی دیوار ہوتی نا اتنی لمبی کیونکہ دو کنال کی زمین ہے بہت لمبی دیوار بن جاتی ہے تو یہ گر جانی تھی یہ مٹی کی دیوار ہے بڑی مضبوط ہوتی ہے جس وجہ سے اس کے گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا جلد انشاءاللہ یہ ہمارا کام جاری ہے جی آپ دیکھیں گے یہاں سے کھڑے ہو کر نا توڑو توڑ یہ دیوار نہیں ہوگی روڈ تک انشاءاللہ ہمارا جوانا سارا ایک ہی منیز ہوگا یہاں پہ پرندے ہوں گے انشاءاللہ ہمارے جو دوستہ حباب ہیں توڑا خیر ہے ٹھیک ہے گئی بھی بجھلی بجھلوں کا حصہ سے بجھلی بھی گئی بھی ہو تو انشاءاللہ سب دوستوں کو اچھا چوک دیکھنے کو ملے گا یہاں پیار ہمارے چوزے وغیرہ تھوڑے اب بڑے ہو رہے ہیں بیمار ہو رہے ہیں اب اس سے دیکھ لیں یہ بھی ڈیلر ڈالے ہی مجھے نظر آ رہا ہے ذرا بن جائے گی جب ادر پانیشانی لگا کہ ان سب کو اس دوسرے فارم میں نکال دیا کریں گے اوکی ہو گیا دوستو آج کا یہ ہی ہمارے لیے بڑا سرپرائز تھا یہ کہاں اندر آ گئے ہیں الو او یہ دیکھیں ان کی کوئی ٹھکانہ اور کوئی جگہ نہیں ہے کوشش کرتے ہیں پکڑنا نہیں دے گا یہ دیکھیں باہر میرے خیال بڑے کبوتر مارتے ہیں ان کو شاید یہ اس لیے باقی اندر آ جاتے ہیں چلیں دوستو اوکی ہو گیا جی چینل کر لیں سبسکرائب جلد انشاءاللہ آپ کو بہت جلد انشاءاللہ یہ ان کو زیادہ زیادہ منمنت لگ جائے گا آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہمارا بہت پیارا ہے ایک منی زو انشاءاللہ اوکی ہو گیا دوستو خوش رہیں چینل کر لیں سبسکرائب بیل لائک اندر آ دیں اللہ حافظ